سب سے پہلی خبر ہماری ممبئی سے آ رہی ہے ممبئی پہ صبح گیارہ بجے سے لگاتار تیز بارش اس وقت تک ہو رہی ہے اندھیری سمیت کئی علاقوں میں بارش سے پانی جمع ہو گیا ہے سڑکے پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں جس سے لوگوں کو تمام طرح کی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے محصف فیباہ کا کہنا ہے کہ اگلے چوبیس گھنٹوں تک ممبئی میں رک رک کر بارش ہوتی رہے گی فیلال دکشن اور مد ممبئی میں ہلکی بارش ہو رہی ہے جبکہ اپنگری علاقوں میں صبح سے تیز بارش ہو رہی ہے حالانکہ آج رویوار ہے اس لئے ٹرافک کم ہے لمبے جام جیسے حالات نہیں ہیں لیکن ممبئی پہ سڑکوں پر پانی بھرا ہوا ہے خاص طور سے اندھیری علاقے میں جہاں صبح سے رک رک کر بارش ہو رہی ہے اور بارش کے وجہ سے سڑکوں پر پانی بھر گیا ہے لوگوں کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مونیش فانڈے ہمارے سموات داتا اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں مونیش یہ جو جل بھراو کی سمسیہ ہے ہر سال ہر بارش میں ہوتی ہے کیا اس بار یہ وہی سمسیہ ہے یا اس بار زیادہ بارش ہو رہی ہے اس کی وجہ سے یہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مونیش صحیح اگر ممبئی کی بات کریں تو کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اگر ممبئی میں بارش نہیں ہوتے تو ممبئی پیاسی رہ جاتی ہے اور جب ممبئی میں بارش ہوتے تو پوری ممبئی پانی پانی ہو جاتی ہے پچھلی جو بیتی رات ہے لگاتار بارش ہو رہی تھی رات پڑ کئی جگہ جل جمع ہوئے تھے لیکن ریوار کا دن پچھلے صبح کسی کو دفتر نہیں جانا ہوتا ہے کام کاز لگتا تھپ سا رہتا ہے اس نے لوگوں کو دکھتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا لیکن صبح دس بجے سے لے کر لگاتار بارش ہو رہی ہے جس کے ویسے ممبئی کی جو اپنگری علاقے ہیں جن جگہوں پر کئی جگہوں پر پانی بھر گیا جس کے ویسے جو عام جنجیوہ نے اس پہ تھوڑا سا اثر پڑا لیکن جو خاص بات ہے کہ ممبئی جو کہ دکھڑی ممبئی اور اس میں مد ممبئی جو ہے وہاں پر بارش ہو رہی ہے لیکن اتنی بارش نہیں ہوئی ہے کہ کہیں پہ پانی بھرا ہو جو روٹین لائف ہے وہ ابھی فیلحال چاہ رہی ہے اور ممبئی میں ہائی ٹیڈ جو ہے آج رات کو بارہ بچ کر 48 میٹ پر ہے اس وجہ سے جو بارش ہوئی ہے اس کا بہت زیادہ اثر ابھی تک دیکھنے کو نہیں ملا ہے لیکن اگر اسی ضرورت کی بارش ہوتی رہے گی تو کہیں نہ کہیں دیکھتے آگے بڑھ سکتے ہیں بلکل منیش بہت دنیواد منیش پانڈے ہماری سب بہت داتا جانکاری دے رہے تھے لگاتا ہے ممبئی میں بارش ہو رہی ہے یہ آج کی صدیہ ہم اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں گھٹنوں تک پانی بھرا ہوا ہوئی ہے اندھیری میں سلکوں پر لیکن ماصم ویبھاگ نے اگلے چوبیس گھنٹوں میں اور بھی بارش کا انمان جتایا ہے